رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہنم میں داخل ہونے والوں میں سے دو آدمیوں کی چیخ بلند ہوگی رب عز و جل کہے گا ان دونوں کو نکالو جب انہیں نکالا جائے گا تو اللہ تعالی ان سے پوچھے گا تمہاری چیخ کیوں بلند ہو رہی ہے وہ دونوں عرض کریں گے ہم نے ایسا اس وجہ سے کیا تاکہ تو ہم پر رحم کر اللہ تعالی فرمائے گا تم دونوں کے لیے ہماری رحمت یہی ہے کہ تم جاؤ اور اپنے آپ کو اسی جگہ جہنم میں ڈال دو جہاں پہلے تھے وہ دونوں چلیں گے ان میں سے ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے جہنم کو تھنڈا اور سلامتی والی بنا دے گا اور دوسرا کھڑا رہے گا اور اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا اس سے رب عز و جل پوچھے گا تمہیں جہنم میں اپنے آپ کو ڈالنے سے کس چیز نے روکا جیسے تمہارے ساتھی نے اپنے آپ کو ڈالا وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے امید ہے کہ تو جہنم سے نکالنے کے بعد اس میں دوبارہ نہیں داخل کرے گا اس سے رب تعالی کہے گا تمہارے لیے تمہاری تمنا پوری کی جا رہی ہے پھر وہ دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے جامع ترمیزی حدیث نمبر 2599